بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایک بار پھر کراچی حیدرہ باس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے آج اور آنے والے دنوں میں کہاں کہاں گرہ چمع کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے سمندری ہواوں کی کیا سورتیار ہوگی اور بارشوں کا نیا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے اور نئے سسٹم سے صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی ضد میں آ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی کیا سورتیار ہوگی سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رینے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارز کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی روز سے صوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں موسم خوشک اور گرم ہے کہیں بھی کسی بھی علاقے میں بارش کا سسلہ شروع نہ ہو سکا کئی علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہے اور بعض علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تے سمندری ہوائیں چلتی رہیں مزید آج کے دوران بھی صوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا درجہ حرارت میں بھی دو سے تین ڈگری اضافہ متوقع ہے فیلحال صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں دور دور تک بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہے حالبتہ اس وقت ایک طاقتور سے بھی طاقتور بارش برسانے والا سسٹم انڈیا میں موجود ہے جس کے زیر اثر انڈیا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا سسلہ وقف وقف سے جاری ہے امید ہے کہ تیرہ سے چودہ ستمبر کے دوران کچھ بارش برسانے والے بادل انڈیا کے راستے صوبہ سندھ کے چند علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں انہی بادلوں کے زیر اثر کراچی سمیت صوبہ سندھ کے چند سہلی علاقوں میں بوندہ باندی یا حلکی بارش کے معمولی امکان بن سکتے ہیں یاد رہے ناظرین کہ اس دوران بارش کے امکان صرف اور صرف چالی سے پچاس فیصد تک ہوں گے فیلحال کراچی ہیدراباس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں مونسون سیزن دوہزار چوبیس کمزور ہو چکا ہے ایک اور بارش برسانے والا طاقتور سسٹم ستمبر کے آخری دس دنوں کے دوران صوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے چند مہرین موسمیات کے مطابق آنے والا سسٹم مونسون سسٹم جبکہ چند مہرین موسمیات کے مطابق یہ نیا سسٹم پوسٹ مونسون سسٹم کہلائے گا لیکن ناظرین فیلحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ناظرین یہ ایک لانگ فارکاسٹ ہے تبدیلی ممکن ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس نئے سسٹم کی شدت اور ڈریکشن کے حوالے سے سب کچھ کلیئر ہوتا جائے گا مزید بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی اور ہیدراباد کے موسم کی تو ناظرین آج اور آنے والے چند روز تک کراچی اور ہیدراباد میں موسم خوشک اور گرم رینے کی توقع ہے ہلکی سمندری ہوائیں با حال رہیں گی تیرہ ستمبر سے انشاءاللہ تعالی سمندری ہواوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ تعالی ناظرین ہماری ریسرچ کے مطابق پندرہ ستمبر کے بعد موجودہ گرمی میں بھی کمین آنا شروع ہو جائے گی رات کے اوقات میں ہلکی تھنڈ بھی محسوس ہو سکتی ہے واللہ ہو عالم اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ اچانک موسم میں تبدیلی کافی زیادہ بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹر کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے اور بارش کے نئے سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو